انسانیت کا یہ سبب جس بچے کا باپ پتا نہیں ہے جو پیدا تو ہو چکا ہے لیکن ناجائز اولاد ہے ایسی ناجائز اولاد کو محمد رسول اللہ اپنی گود میں اٹھا رہے ہیں اس بچے کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں وہ کون سا ایمان تھا وہ کون سا ایمان تھا کہ آتی ہے ایک عورت قبیر غامدیہ سے صحابیہ آتی ہے اے اللہ کے نبی مجھ سے جرم ہو گیا ہے کیا جرم ہوا ہے سن لو تھوڑی دیر کے لیے اور بیٹھ لو اس واقع کو سن لو آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اس واقع کو سننے کے بعد انسان رونے پر مجھ پھول ہو جاتا ہے یہ واقعہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتا ہے اس واقع کو سن لو چلے جانا تھوڑی دیر یہ بھیق میں اور ڈال دو میری چھولی میں اس واقع کو سن لو وہ عورت آتی ہے اور اللہ کے نبی مجھ سے جرم ہو گیا ہے آپ نے کہا توبہ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میں اسی دنیا میں پاک ہونا چاہتی ہوں میں اسی دنیا میں اس جرم کی سزا پانا چاہتی ہوں آپ نے کہا توبہ کر اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ اللہ غفور الرحیم ہے کہنے لگے میرا جرم تو سن لیجئے کیا اس جرم کی کوئی معافی ہے بھی یا نہیں اللہ کے نبی نے کہا پتا کیا تیرا جرم ہوا ہے کیا تُس سے غلطی ہوئی ہے کہنے لگی اللہ کے نبی میرا شوہر دو تین سال سے گھر پہ نہیں ہے میں جنگل میں بکھریاں چڑا رہی تھی میں جنگل میں بکھریاں چڑا رہی تھی وہیں پہاڑی کے پاس ایک چروہہ بھی بکھریاں چڑا رہا تھا ہم اپنے شوہر سے دو تین سال سے دور تھے اس لیے ہمارے دل کی اومنگیں اٹھنے لگیں اور اس بکھریاں چڑھانے والے چڑھاہے کے ساتھ مل کر ہم نے جسمانی تعلق شاری رکسمت بنا لیا ایک پہاڑ کی جھاری میں پہاڑی کے نیچے کی جھاری میں ہم دونوں گئے اور ہم دونوں نے زنا کر لیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں حد کو پاک چکی ہوں مجھ سے اتنا بڑا جرم ہو گئے اُس جرم کی سزا اسلام لے یہ ہے کہ مجھے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالا جائے آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مان لے اللہ سے توبہ کر لے اللہ کے نبی نے کہا اچھا یہ گناہ ہوا ہے تم سے ٹھیک ہے کیا چاہتی ہو کہہ مجھے ختم کر دیا جائے اسلام نے جو سزا بتائی ہے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالو ختم کر دو ہمیں وہ سزا دی جائے اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تمہیں یہ سزا دی جائے گی جاؤ اے صحابیوں اس عورت کو لے جاؤ یہ نہیں پوچھا کہ کس نے کیا تھا وہ مرد کون تھا آدمی کون تھا کہاں کا رہنے والا تھا نہیں یہ سب نہیں پوچھا کیوں جس کی بات چھپی ہے چھپی رہنے دو وہ جانے اور اس کا اللہ جانے ہمارے یہاں تو ننگا کرنے کا رواج اچھا کس نے کیا پھر اس کو فیس بک میں ڈالو واتساب پہ ڈالو یہ ہمارے ایبان کا حال ہے اللہ کے نبی چاہتے تو پوچھ سکتے تو اس عورت سے اکیلے نہیں ہوتا ہے زنا کسی مرد نے کیا ہوگا کہاں کون ہے وہ کہاں کا رہنے والا ہے لیکن پوری حدیث پر جائیے کہیں ڈیٹیل نہیں ملتی ہے تم بتا رہی ہو تم گناہ سے پاک ہونا چاہتی ہو ہم تمہیں کر دیں گے لیکن جس کا معاملہ چھپا ہے اس کے بارے میں ہمیں پوچھنے کا حق نہیں ہو سکتا وہ اللہ سے توبہ کر لے اور اللہ اس کو معاف کر دے نہیں تو وہ جانے اور اس کا رب جانے قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا ہم کون ہوتے ہیں اس کے پیچھے پردے والے اے پر پردہ ڈالو اس کو ظاہر مت کرو اس کو ظاہر مت کرو یہ میری ماں بہنہ اس واقعے کو سننے بہت اچھا واقعہ ہے تمہارے لئے واقعہ ہے تو میں بھی اس سے عبرت ملے گی اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور سینے کے برابر یہ سینہ جو ہوتا ہے عورت کا یہاں اتنا اس کو زمین میں گاڑ دینا اور سر پہ پتھر مارنا اور اس وقت تک پتھر مارو جب تک یہ عورت مر نہ جائے اس کی روح نہ نکل جائے یہ عورت کی سزا کیا ہے شادی شدہ مرد کی اور شادی شدہ عورت کی اگر وہ زینہ کر لیں تو سزا کیا ہے پتھروں سے مارا جائے گا مرد کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا مرد کو ایک میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا بیچ میں اور چاروں طرف پبلک رہے گی عوام سب کے ہاتھوں میں پتھر ہوں گے اور اس طریقے سے چاروں طرف گھیرا بنا لیا جائے گا کہ وہ بھاگنے نہ پائے اور بیچ میں اس آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا اور پھر پتھر مارے جائیں گے جہاں سے گزرے گا وہی پتھر سب کے ہاتھوں میں پتھر ہونا چاہیے یہ مرد کی سمجھ رہے ہیں زینہ کی سزا کیا ہے جس کو ہم معمولی کام سمجھتے ہیں وہ اتنا بڑا جرم ہے شریعت میں کسی کی بہن و بیٹی کی عزت و آبروں سے کھیلنا اتنا آسان نہیں ہے شریعت میں اس کی سزا جب تم کسی کی عزت لوٹ رہے دے تو تمہارے جسم کے ہر ہر بال رونگٹے کو روئے کو اس کا انجوائی مل رہا تھا مزا مل رہا تھا اس لیے سزا بھی ایسی ملنی چاہیے کہ جسم کے ایک ایک رونگٹے کو اور ایک ایک روئے کو اس کا احساس ہو جائے اس لیے سزا بھی اتنی سخت رکھی گئی ہے مرد کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا لیکن عورت کو دوڑا دوڑا کے نہیں مارا جائے گا کیونکہ اس کی بے پردگی ہو سکتی ہے دوڑے گی تو اس کو زمین کا گڑھا کھودا جائے گا اور اس کو کھڑا کر دیا جائے گا اور سینے کے برابر مٹی ڈال دی جائے گی یعنی اتنا گار دیا جائے گا سینے کے برابر یہاں تک اور سر اس کا کھلا رکھا جائے گا اور پھر اس کے سر پر پتھر مارے جائیں گے اور اس وقت تک پتھر مارا جائے گا جب تک کہ عورت مر نہ جائے گا چاہے یہ یہ رضا مندی والی زنا ہے مرد بھی راضی عورت بھی راضی اور دونوں نے کر لیا زنا بالجبر تو زنا ہوتا ہی نہیں ہے اگر مرد نے زبردستی کی تو وہ زنا نہیں مانا جائے گا یا عورت کے ساتھ اگر زبردستی کی گئی وہ بیچاری نہیں چاہتی تھی برک کر اس کے ساتھ عزت روٹی گئی تو پھر عورت گناہگار نہیں ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ جبر کیا گیا تو پھر مرد کو سزا دی جائے گی عورت کو نہیں اور عورت نے اگر بندو برک کے غلط کام کروایا مرد نے مجبور ہو کر غلط کام کیا تو عورت کو سزا دی جائے گی مرد کو نہیں لیکن مرد بھی راضی عورت بھی راضی تو دونوں کو سزا دی جائے گی اگر دونوں میں سے ایک کوارہ ہے ایک شادی شدہ تو شادی شدہ کو پتھروں سے مار مار کے جان سے مارا جائے گا اور جو کوارہ تھا اس کو سو کوڑے مارے جائیں گے اور ایک سال کے لیے اپنے شہر اپنی بستی سے باہر کر دیا جائے گا اس کو گاؤں سے نکال دیا جائے گا اور اپنے گاؤں میں ایک سال تک آنے کی اجازت نہیں ملے گی سو کوڑے پڑھیں گے چمڑے کے کوڑے چمڑے کے کپڑے کے نہیں چمڑے کے کوڑے دس بیس کوڑے میں ہی وہ بیٹھ جائے گا اور ترانے لگے گا سو کوڑے میں تو اللہ بہتر جانے بچے گا بھی کہ نہ ہی بچے گا تو میرے بھائیوں سو کوڑے زندگی پھر کے لیے فر اٹھنے کے لائق نہیں رہے گا اگر بچ بھی گیا تو زندگی پھر چلنے کے لائق نہیں رہے گا اٹھنے کے لائق نہیں رہے گا بستیر پر ایسے سو کوڑے اس کی اوپر مارے جائیں گے اور سو کھوڑیں مارنے کے بعد بھی اس کو گاؤں میں رہنے کی اجازت نہیں ایک سال کے لیے اس کو اس شہر سے دوسرے شہر میں داخل کیا جائے گا اس کو اپنے شہر میں انٹری نہیں ہے کیونکہ اس کو دیکھ کر لوگ اس لڑکی کو یاد کریں گے اچھا یہ ہے اوپھلا کی لڑکی کے ساتھ اس نے تو اس لڑکی کی بیزتی ہوگی جس کے ساتھ اس نے ریپ کیا ہے یا زنا کیا ہے اس لیے اس لڑکی کی عزت کو بحال کرنے کے لیے سو کھوڑیں مار کھوڑیں ایک سال کے لیے اس کو شہر سے باہر نکال دو یہ اسلام نے سزا متعین کی ہے اس عورت کو لے جائے جانے لگا ایمان دیکھئے ایمان اس عورت سے زینہ کا صدور تو ہو گیا لیکن جب ہوش میں آئی جب اس کو جوانی کی گرمی اس کی دماغ سے نکلتی ہے تو سوچتے اللہ یہ میں نے کیا کر لیا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا اللہ یہ میں نے کتنا پڑا گناہ کر لیا اب مجھے اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے کسی کو معلوم نہیں تھا لیکن اس نے خود اللہ کی نبی کو آ کر بتا دیا اس کے عیق پر پرتا پر چکا تھا لیکن پھر بھی اس نے آ کر اللہ کی نبی کو بتا دیا اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور اس کو پتھروں سے مار مار کے حلاق کر دو مار مار کس عورت کو مار ڈالو صحابہ اس کو لے کے جانے لگے پکڑا چل جلدی چل اس کو کھینچ لیا وہ گر گئی جیسی وہ قوم دیا گری وہ عورت زمین کی اوپر گری تو اس نے اپنا پیڑ سب سے پہلے پکڑا صحابہ نے پوچھا کیا ہوا کیا بات ہے ایسے چلے گی تو کب تک پہنچے گی تو میدان میں کب تجھے مارا جائے گا کہنے لگی ہو محمد کے ساتھ ہی ہو صلی اللہ علیہ وسلم آئے نبی کے ساتھ ہی ہو مجھے دھیرے دھیرے لے چلو جس آدمی نے میرے ساتھ مو کالا کیا تھا جس آدمی نے میری عزت موٹی تھی جس آدمی سے میں نے زنا کیا تھا اس آدمی کا گرب میرے پیٹ میں ٹھیر گیا ہے اس کا حمل میرے پیٹ میں ٹھیر گیا ہے میرے پیٹ میں ایک مہصوم زندگی ہے میرے پیٹ میں اس آدمی کا بچہ پڑ رہا ہے دھیرے دھیرے لے چلو میں تیز نہیں چل سکتی صحابہ نے کہا تیرے پیڑ میں بچہ ہے کہنے لگی ہاں رکو صحابہ اللہ کی نبی کے پاس آئے اللہ کی نبی آپ نے اس عورت کو قتل کرنے کا مارنے کا حکم دیا ہے لیکن اس عورت کے پیڑ میں تو بچہ ہے آپ نے بلایا ادھر آؤ آئی تمہارے پیڑ میں بچہ ہے جی تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہا اللہ کی نبی اس لیے نہیں بتایا کیونکہ اس بچے کا پاپ وہی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ پیدا ہو اور جب اس بچے کو بڑے ہو کر پتا چلے کہ میرا پاپ کا پتا نہیں میں ناجائز اولادوں تو یہ زندگی پر مجھے گالی دے گا اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں مرو تو میرے ساتھ میرے پیٹ کا بچہ بھی مر جائے اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا نبی اکرم نے کیا کہا اے عورت نہیں قصور تیرا تھا غلطی تیری تھی زنا تو نے کیا تیرے پیٹ میں پلنے والے اس محاسوم بچے کا کیا قصور ہے اس بیچاری کی کیا غلطی ہے اس کو تو کیوں مارنا چاہتی ہے نہیں نہیں ابھی تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا ابھی تمہیں مارا نہیں جائے گا جاؤ ابھی اس بچے کو اپنے پیٹ میں نو مہینے تک پالو اور جب بچہ پیدا ہو جائے تب لے کر آنا ناجائز بچہ ہے پیڑ میں باپ کا پتہ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ایک ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں کاش موڈی جی کے چمچے یوگی جی کے چمچے کم سے کم اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں نبی کی زندگی کس واقعے کو پڑھ لیتے ہیں چاچا کیا ہو گیا لاؤ پیسہ لینے کے لیے تو دنیا پریشان ہے لیجے بچے اور کچھ سب آپ ادھر دیکھئے بڑا اچھا واقعہ ہے اللہ کے نبی معصوم کی زندگی کو کتنا پیار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں جبکہ معلوم ہے کہ بچے کا باپ ناجائز یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو حرامی بچہ کہلائے گا ناجائز بچہ کہلائے گا لیکن اس کے بعد وجود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بچے کو نہیں مارا جائے گا بچے کا کیا خصوص ہے اس سے زیادہ انسانیت کسی دھرم میں ملے گی اس سے زیادہ مانوتہ کسی مذہب میں ملے گی گئے جاؤ اس عورت کو کہا بچہ پیدا ہو جائے تب آنا نو مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے جب بچہ پیدا ہوا دو چار دن بستر پہ لیٹتی ہے چلے کے لائق ہوتی ہے تو بچے کو لے کر آتی ہے نو مہینے میں اللہ کے نبی بھول گئے کہ یہ عورت کون ہے آئی اے اللہ کے رسول لیجئے بچہ آپ نے کہا تھا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا آپ نے کہا تم کون کہ نہیں پہچانا کہ نہیں میں بہی عورت ہوں جس سے زنہ کے زدود ہوا تھا اور مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا میرے پیٹ میں بچہ تھا آپ نے کہا غامدیا قبیلِ غامدیا سے ہاں ہاں اچھا 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 اب اچھا پیدا ہو گیا یہ لیجئے اس عورت نے اپنا بچہ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا میڈیا والو لکھو اگر تمہارے کلم میں طاقت ہے دکھاؤ مانو تاگیہ شکل موڈی جی کو اور یوگی جی کو بتاؤں کی مولمی ججی اس نے دنکے کی جوٹ پر اعلان کر کے کہا ہے انسانیت کا یہ سبب جس بچے کا باپ پتا نہیں ہے جو پیدا بہت ہو جھکا ہے لیکن ناجائز اولاد ہے ایسی ناجائز اولاد کو محمد رسول اللہ اپنی گود میں اٹھا رہے ہیں اس بچے کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں تم تو برہمانوں کے مندروں میں شودر نہیں جا سکتا ہے برہمان کی تھالی میں حریجن نہیں کھا سکتا ہے تم نے تو چھوچھا کے ایسے نیت بنا دیئے ہیں کہ اللہ کی بندوں میں ہی بٹوارہ کر دیا ہے کہ برہمان جی نے اپنے موں سے برہمان کو پیدا کیا ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا رہن سے بیش کو پیدا کیا پیروں سے شودر کو پیدا کیا برہمان جی نے اپنے موں سے اس کو ہاتھوں سے اس کو چھتری کو ٹھاکوں کو اور ساری چند کو سب سے نیچے والے حصے سے تم نے تو بٹوارہ کر دیا ہے تم نے تو بٹوارہ کر دیا ہے